نوشات صاحب 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 کیا بیان کریں ہم سنگیت کے بارے میں اس فلم کی سنگیت وہ سنگیت کی ضرورت تھی جو کہ کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر اڑنا جائیں بلکہ روح اور جذبات اور جسم میں سمجھائیں تو ہم نے سوچا کہ اس فلم کے لیے نوشات صاحب سے بہتر کون ہو سکتا ہے تانسن اس زمانے میں نہیں رہے بیتھوون اس زمانے میں نہیں رہے تو آج ایک وہ مایسترو جن کی حیات ہے وہ ہے نوشات صاحب اور ہم نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ نوشات صاحب کا سنگیت ہمارے فلم میں ہوگا کیونکہ اس سنگیت میں صرف بینڈ بجانا نہیں ہوتا ہے لیکن اس سنگیت صورتی سے ایک سینٹیفک انداز سے اس ماحول کو اس پیریٹ کو مدد رکھتے ہوئے اور راگاز میں اس کو پیش کرتے ہوئے کہ آج کے انداز اور آج کے سر اور سنگیت میں اس کو مبتلا کریں تو وہ تھے نوشات صاحب جو میرے ذہن میں آئے اور میں نوشات صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میری فلم انہوں نے ایکسپٹ کی اور بہت بہترین میوزک دیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میوزک مل بی ایک ترننگ پوائنٹ یہ مل بی ایک ترننگ پوائنٹ مل بی ایک ترنگ پوائنٹ مل بی ایک ترنگ پوائنٹ ہماری فلم میں کل سات گانے ہیں اور ان ساتوں گانوں کو ہری ہرن اور پریتی اتم کی آواز میں پیش کیا گیا ہے لیکن ایک گانا ہے جو کہ عجی چکروتی صاحب جو کہ بڑے غلام علی صاحب کے جو شاگرد ہیں جو کلکتہ میں بیش ہیں انہوں نے وہ راگہ پیش کیا ہوا ہے اور یقیناً اس فلم میں ہر طرح کا وہ رنگ اور روپ ہے جو ایک ہسٹاریکل فلم کی ضرورت پڑے گئی شاہ جہاں کے تاج محل بنانے میں بائیس سال اور بیس ہزار مزدور رگے تھے اکبر خان کی تاج محل بنانے میں دو سو پچیس دن دھائیس سال میں پھیلے گئے تھے اور دو دھائیس سال کی اس طرح کی فلم بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے میری فلم ریکارڈ ٹائم میں بنی ہوئی ہے میری فلم کسی صورت میں ڈیلے نہیں ہوئی محبت کرنے والے انجام نہیں دیکھتے آگ میں ڈوب جاتے ہیں فلم سے مجھے اتنی شدید محبت ہے کہ نہ ہی میں اپنی بیوی بچوں کی راحت دیکھا نہ میں اپنا سکھ چائن نین آرام دیکھا میرے ذہن میں میرے تصورات میں میرے خیالات میں میرے وجود میں صرف تاج محل تاج محل تاج محل پچھلے چار سال سے بول رہا ہے اپنے پر خانش کرو پیش کرو پیش کرو اوپر تاج محل بہت جلدی آپ کے پرہن کیس کو تینٹیٹیو وہ موقع میے کے سیکنڈ ویگ تک آ جائے گا میرے چی لے کیا موسیقی ا Пока بخیر بخیر شنید تصورت موسیقی موسیقی